ہم نے تو مقدمہ لکھ دیا ان کا میں اور بیت القرآن جو ہے وہ اس کو فروغ کر رہے ہیں آہ تھرٹین ای یعنی تیرہ ای شاالم مارکٹ میں یہ پبلشر واقع ہیں دہور میں اور اردو بزار میں ترجمہ اس کا جو مل رہا ہے وہ آسی زیائی کا اس کا پورے کا پورا مقدمہ آپ کے زمانے کی جماعت اسلامی نے لکھا ہے آپ لوگوں نے میرے زمانے کی جماعت اسلامی نے ہرگز نہیں لکھا میں تو اس سے واقع بھی نہیں یہ تو میرے نکلنے کے بہت بعد کی کوئی بات ہے اس وقت تک تو جب میں آسی زیائی کو آپ جانتے ہیں انہیں میں جانتا ہوں آسی زیائی صاحب ایک لیکچورٹ تھے اردو کے سیال کورٹ میں تھے بہت اچھے آدمی تھے میری ذاتی ان سے واقفیت تھی لیکن مولانا محدودی نے یہ بہت کئی بعد میں لکھا اس لیے کہ میں جب تک میں جماعت میں تھا اور مولانا کے ساتھ تھا ان کا ایک ایک حرف میں ریل میں ہے اس وقت تک یہ نہیں لکھا گیا تھا اسی طرح مولانا کی بہت بڑی کتاب ہے جو کنٹرو ورشیل ہے خلافت و ملوکیت یہ بھی ہمارے علیدہ ہونے کے بہت بعد لکھی ہوئی ہے تو مولانا محدودی بہرحال مفکر تھے میں تو ان سے سن ستاون میں علیدہ ہو گیا ہوں لیکن اس کے بعد ان کا علمی اور فکری کام چلتا رہا ہے ان کی رائے ہیں میں سے بہت سی جزیں مجھے اختلاف ہیں بلکہ جب میں جماعت میں تھا تب بھی اختلاف تھا مثلا انہیں ملکیت زمین پر جو کتاب لکھی میں اس کے حق میں نہیں تھا اگر آپ مولانا سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں آپ سے اختلاف کریں ملکل کریں رائیڈ ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے دربیان بیٹھے ہیں we come back to him after a break take a break welcome back from the break break جانس میں لے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں واپس ہم آدم علیہ السلام کے ذکر کے اوپر کیونکہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی اس میں تو لکھا ہے خلقناکم کم تو پلورل ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے پتہ کتنے لوگ کن فیہ کون تھا نا میں نے ارس کیا نا ایک سپیشیز ہومو سیپین سپیشیز وچھا دل المانی اس میں سے ایک کو سلٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روپ ہو کی and he became آدم he was a person وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّا قُلْنَا لِآدَمَا اب آدم کا لفظ آیا پہلے جو ہے جمعہ قصی آدم جسنا انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے الانسان بن جائے گا وہ لیکن یہ کہ یہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان الانسان سارے انسان یا کوئی خاص موئی یہی آدم کے لیے بھی ہے so we can rest assured کی ہے جو بیبلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان میں صداقت نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے اصل میں ان چیزوں کی interpretation کے اظر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ سیلٹ کیے گئے دو برتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے جو سوکھا ہوا گارہ ہے اس سے جب میں اس کی تکبیل کرلوں اور اس کی نوپلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں سوکھا ہوا گارہ نہیں ہے لیس دار گارہ ہے لیس دار بھی کہا سوکھا بھی کہا دیکھئے الفاظ کئی آئے ہیں تراب بھی آیا صرف مٹی کو کہتے ہیں تین کہتے ہیں گارے کو تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جس کے لیس پیدا ہو جاتا ہے پھر سوال وہ سوکھ کا جو خمک میں لگے من حمائی مسئل یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی سب کی بولیاں مختلف کی سب کے عداد و عطوار مختلف کی تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل مختلف شکل کا ہو آپ کا بیٹا تو نہیں لیکن آپ کا فڑپ ہوتا سکڑ بوتا ہو سکتا نہیں یہ لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں چائنیز بھی ہیں جیپنیز بھی ہیں بائی دی پیسیج اف ٹائم بائی دی پیسیج اف ٹائم کلائیمیٹک ایفیکٹ ہوئے ہیں مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں اس سے لیے کہ شکلیں بدلیں رنگ بدلیں انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنٹ جانور کیسے آئی جانور تخلیق سے آئی تخلیق سے آئی کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا نہیں پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی مادہ نہیں نہیں تو یعنی اس کا مدد بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایولیوشنری پروسس کو مانا جا سکتا ہے جیسا موجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور سٹرنٹھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرکرٹ کرنے کے لیے بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے قرآن بجید کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا اوٹ رائیٹ لی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہم آپ نے کہا رہے ہیں کہ اس کا اوٹ رائیٹ لی ریجیکٹ نہیں کر سکتے اگر وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹ رہی ہو تو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اچھا جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا وہ فرشتہ نہیں تھا نہیں جن تھا لیکن سردار تو تھا قانہ من الجن سردار بھی نہیں تھا لیکن اس وقت اشرف المخلوقات اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت اور علم میں نمائی ہو گیا تھا ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر وہ تو کفر ہو گیا بچہ تو کفر ہو گیا پکڑ کہا پہ ہوئی پکڑ کہا پہ انکار پہ یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا غرور کی وجہ سے اس نے انکار کیا اس کے اندر جو ہے اس نے استقبار کیا اس نے صاف کہا خلقتنی من نارن و خلقتہو من ٹین خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے اس کو بنایا ہے مٹی سے وہ بھی لیزدار مٹی سے تو تیہیے پایا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک لفظ ہے تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہیں تین بھی ہے جس کے معنی گارہ ہیں تین لازم کے وہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں تراب ہے لیکن تراب صرف بٹی کو کہتے ہیں یہ لیزدار بسدار کان سے لیا ہے آپ اس میں وہ لیزدار اس میں ہے تین لازم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سورة المومنون میں ہے بارہ نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست یا جوہر سے اسے سوکی مٹی سے اسے بنایا من سلانت من تین جوہر سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر ساتھ نے بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتداء مٹی کے گارے سے ہوئی گارے سے تین لیس آئیے سورہ سو صفت آیت نمبر گیارہ میں صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی صاف میں آپ سے سیکھنے کے لئے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ میں سکھا رہا ہوں نا میں بھی سکھا ہوں گا آپ سکھاتے جائیں ہم سکھتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند تو جب ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے حکم غرور ہوگیا غرور تھا حسد تھا اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں آلہ ہوں حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی نہیں بردوں میں بھی ہوتی ہے حسد تمام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسد حسدم من انفسیم اے مسلمان جو تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت جو ہے اسلام کی اچھن جائے اصل میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے اچھے لیکن انہوں نے حضور کو مانن سنکار بلکل یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمان ہی تو تھے لیکن ان کے دین ابراہیم ہیں آپ نے اپنے وقت کے مسلمان تھا بڑی اچھی آپ نے بات بتا رہے ہیں مجھے آنسٹی مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ تیپ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنین و انسان بلکہ تمام جانور جرن پرن جتنے بھی ہیں وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیا یہ بیک وقت نہیں ہے اس کے اندر ایولوشن ہو سکتا ہے لیکن کن ف یکون ہے نا کن ف یکون اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے یہ سامنہ کن ف یکون بھی قرآن میں آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے چھے دنوں میں پیدا کیا وہ تو بیبلیکل دیز ہے قرآن میں ہے بیبلیکل دیز کی بات ہے قرآن میں ہے لیکن آسمانی دنوں کی بات ہے جو بھی کہا جائے تو ان کی دوریشن کا نہیں پتا ہے دوریشن نہیں تو کوئی لیکن کچھ تو دوریشن ہوگی چھے دن کم سے کم چوبیس گھنٹے والے ہوگے یا چوبیس ہزار گھنٹوں والے ہوں گے کوئی دن تو ہوں گے نا اس لیے یہ دو چیزیں ہیں ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے عالم امر میں اللہ کا حکم ہے کن ف یکون جو کہتا ہے فوراں ہو جاتا ہے ٹائم اس ناٹ انوالڈ اٹھال پروسیس اس ناٹ انوالڈ آئیدر نو ٹائم نو پروسیس بھی نہیں ہے پروسیس تو یہ جلال کے کہتا ہے